پیمبر کی تو دوزک کیسی دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزک کیسی یہ سرحاشر رحمت کا لبادہ کیا ہے اے فرشتو ٹھہرو میرے عمال کو نہ دیکھو پہلے پوچھو کہ محمد کا احرادہ کیا ہے تو امہ بلا تقیر خطیب زشان خطیب اہل سنت جناب علامہ یاسین قادری سب سے بردبے ساتھ کہ برعان اور فضائر مسائے محمد وعالی محمد بیان فرمان کبلہ سادی آمد نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ رسالت دمینا تنچے نعرہ حیدری حیدری امبالانگ امام برگاہ بڑھا رہے میرے مورا تعمل کرو نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی سیدنا ومولانا محمد وآل محمد امباد فعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَى فِي قَلَامِ الْمَجِيدِ وَفُرْغَانِ الْحَمِيدِ اِنَّا 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 اللَّهِ الْاِسْلَامِ صَدَقَ اللَّهُ مُولَانَا الْعَزِيمِ سب سے پہلے تو میں آج کی اس مجلس پاک کے جو بانی ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ اس بی بی کا ذکر کرنے کے لیے دول درازتے قرب و جوار سے لوگوں کو انہوں نے مدو کیا ہے مسلمانوں کے ملک میں جس بی بی کا نام لینا جرم بن گیا ہے آپ کو پتا ہے آج کل جو حالات آپ کے سامنے ہیں میں ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں ذرا توجہ مرتبہ رکھیں آپ کا مہمان بھی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے جو بات بھی ہوگی قرآن سے اور حدیث سے ہوگی میں آپ سارے حضور کی آل کے غلام بیٹھے ہیں آپ کے سامنے دعوے کرنا یا بڑھ کے لگانا اور بات ہے کسی چیز کو ثابت کرنا یہ اور بات ہے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کی اس پاک بیٹی کی جو کنیز ہماری بات جی ہیں سیفی علی خان ایڈوکیٹ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ لامہ صاحب آپ وقیل اہل بیعت ہیں میری مدد کریں میں نے کہا میری تو جان بھی قربان ہے اور بات جی کو اہل سنت کی امہات والکتب سعودی عرب کی چھپی ہوئی اتھینٹک کتب کے ساتھ سند کی بحث کے ساتھ اس کے رجال کی بحث کے ساتھ اس کی مطن کی بحث کے ساتھ پورے حوالے اس کو کراچی پہنچا دیئے یہ میری باجیاں بیٹھی ہوئے ہیں مائی بہنے بیٹیاں باجیاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا ہوں ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا ہوں آپ سب نے بات کرنی ہے باجی کو کہنا ہے جو شوق صاحب کہہ کے گئے ہیں باجی کو کہنا ہے کہ یہ جو بطور کا مقدمہ کھل گیا ہے نا ہم سارے جتنے بھی ہیں مرد و خواتین ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ بطور تب بھی سچی تھی بطور آدمی سچی ہے بطور کا نبی یہ میں ابھی ابھی آپ کی بات کروانے لگا ہوں میں ایک منٹ میں ابھی باجی کو ابھی کال میں نے یہ ڈائل کر دی ہے ہم نے باجی کو یہ پیغام دے رہا ہے آپ کا پیغام جانا چاہیے ان کی سنیں اور اپنا سنائیں اور یہ ادھر لکھی جا رہی ہے نہیں سمجھے یار آپ کی گواہی ابھی لکھی جا رہی ہے آپ گواہی دیں گے ادھر لکھی جائے گی یہ نمبر ڈائل ہو گیا خموشی اختیار کریں السلام علیکم باجی باجی ہزار ہا مرد و خواتین آپ کو سننا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گواہی جو ہے وہ بطول کے اس مقدمہ میں قبول کر لی جائے اور ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ باجی کا پیغام سنیں باجی آپ بات کر سکتی ہیں آپ کی بات جا رہی ہے محمد رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحل کی چب سے پہلے رہے ہیں تھامانس کا ادھر لکھا اور تمہتو کا شمی کر آیا جاکتا چونکی جنہوں نے مجھے اس وقت کیا نہیں چھوڑا اور ان اشارت قسمت انصر میں حضر ایکان خرش دی کہ پاکستان کی ساتھیت کرو اور اس کے عمد کرو پاکستان پہنچایا جائے لیکن ہم نے بڑی صدر سے کام دیا اور ہم مستدر رہے اپنے مقصد میں دور اور ہم آج بھی مستدر رہے اور ہم آج بھی اپنی کسی دیکھنے پہ سابق گزم ہے ہم پاکستان کو کسی طریقے سے بھی کسی کو بھی مقصان نہیں پہنچانے پہنے دیں ہم پاکستان کے پہنچان کے دعا GREG لیکن ہم عظمت ایک سہرہ پہ بھی کوئی ہاتھ من یعنے دیں میرے بھائیوں اور میری دھونوں ہم تب لوگ جنبت کے خورنے میں دوں لیکن کبھی ایک سیکنڈ سے یہ کیسے نہیں سوچا ہے کہ خاتون نے جنبت کا دل دکھا کے ایک آنس کو جانتے ہیں یہ سب جتنے بھی ادھر بزرگ بیٹھے ہیں باجی جوان ہیں بچے ہیں مائے ہیں بہنے ہیں بیٹیاں ہیں وہ سب کی طرف سے آپ کو پیغام ہے کہ آپ بالکل جرت کے ساتھ دل کھول کے پاک بی بی کا مقدمہ آپ خود کو تنہا نہ سمجھئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکس آپ نے باجی آپ کا یہ پیغام سنا ہے اور ادھر سے یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے پوری قوم شیعہ سننی سے ہٹ کر یعنی شیعہ سننی اہل عدیز دیوبان کسی کی ہم بات نہیں کرتے کسی مسئلت کی بات نہیں کرتے جب حق زہرہ کی بات ہے ساری مسلمان قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کو تنہا نہیں ہونے دے گئے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جب بھی ضرورت ہو ہمارا تنمان دن حاضر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ میری ایک بات سنیں میں ایک نکتہ دینے لگا ہوں اس باجی نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کسی شخصیت کا نام نہیں لیا تھا ذرا توجہ میری طرف بچوں کا کام نہیں کسی کا نام نہیں لیا کہ لیا تھا بھائی صرف یہ کہا تھا کہ آج کل کا جو عدالتی نظام ہے وہ کسی عام بندے کو کیا حق ملے گا جب رسول کی بیٹی کو نہیں ملا کسی کا نام نہیں لیا کسی کی گستاخی نہیں ہوئی کسی کی بیعت بھی نہیں کی اس نے اب توجہ میری طرف دو تین دن پہلے اہل سنت کے خود کو بہت بڑے کنزل علماء کہنے والے شیخ اسلام کہنے والے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی اس نے نام لے کے کیا کر کے نام لے کے اس نے کہا ہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ کافر تھے اشارے میں بات نہیں کی کنائے میں بات نہیں کی اس نے اس نے دو ٹوک کٹیگوری کر لی دو ٹوک اس نے کہا میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کدھر مر گئے ہیں وہ لوگ جو ایک ذرا ذرا سی بات پہ فتحوں کی جن کی مشینیں کھول جاتی ہیں جو کفر کے نیچے رکھ دے ہی نہیں جو حرمتِ صحابہ کے ٹھیکے دار بن جاتے ہیں ان کو حرمتِ اہلِ بیعت نظر کیوں نہیں آتی اس لانتی نے کافر کسے کہا ہے کلِ ایمان کے بابا کو کابر کہا ہے اور جس کی گود میں نبوت پلتی رہی جس کی گود میں رسالت پلتی رہی جس کے دیئے ہوئے لکمیں نبوت پلتی رہی جس کا دیا ہوا بستر نبوت استعمال کرتی رہی جس کے دیئے ہوئے کپڑے نبوت پہنتی رہی ساری دنیا کو کافر ہو سکتی ہے مصطفیٰ کو پالنے والا ابودانم کافر رہی اس کو جواب اس کو جواب میں نے دے دیا ہے اس کو جواب دے دیا میں نے میں نے کہا اپنے بڑے کپروں سے اٹھا کے نکال کے لے آ قرآن کی نظر سے یہی علمیہ ہے اصولِ حدیث پتا کیا ہے جو حدیث قرآن سے ٹکرائے نا حدیث کو چھوڑتے قرآن کو پکڑتے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اگر میری تحقیق اگر حدیث سے ٹکرائے میری تحقیق کو چھوڑو حدیث کو پکڑو اگر حدیث قرآن سے ٹکرائے وہ حدیث تے بندیاں نظریہ پہنچیے دیں سمجھے گل قرآن کی حفاظت اللہ نے لی ہے اس کا مطلب ہے جو حدیث قرآن سے ٹکرائے حدیث کو چھوڑتے ہیں قرآن کو پکڑتے ہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے میں ایک نقطہ دے رہوں بسے تو قرآن کی نص سے چار گھنٹے یہ یوٹیوب پہ لکھیں آپ علامہ یاسر قادری ایمان نے ابھی طالب چار گھنٹے میں نے دلائل دیئے میں نے خارجیت اور ناسبیت کی جن کارکے رکھ دیئے یعنی کہ اس لیے ہم اللہ کے فضل و کرم سے میں مجھے کوئی نہ کسی کا ڈار ہے نہ کوئی خوف ہے سینکڑوں لیکچر میرے موجود ہے اب تحریری کام بھی شروع ہو گیا ہے جہاں بھی اہلِ بیتِ اتحار پہ کوئی انگلی بھی اٹھائے گا تو اس کا ہم جیسے باجی کہہ رہی تھی علم کی ثبان سے مو بند کر دے گئے وہ لڑتا پتہ ہے کون ہے لڑتا وہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی جدید کے پاس دلیل نہیں تھی جو جو لڑے ہیں نا ان کے پاس دلیل نہیں تھی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آئیں ہمیں کوئی سنا جائے قرآن قرآن کو مانو گے قرآن سے دلائل دیں گے حدیث کہو گے حدیث نے دیں گے اہلِ سنت سنیت بتائیں گے سنیت سمجھائیں گے ان دو نمبر سنیوں کو دیکھ کے میرے بھائیوں میرے بزرگوں سنیت کے بارے میں اپنے دل میں مینب لائیے گا یہ دو نمبر ہیں یہ سنیت کے دشمن ہیں سنیت وہ ہے جو میں اتنے سالوں سے پڑھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں سنا رہا ہوں آپ اگلی بات سنیں میں ایک شروع میں بات کرنے لگا ہوں بڑی خاص بات توجہ کسی کو منانے نہیں آیا میں کہ میری بات مانو میں خدا اور اس کے مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں شیعہ سنی سے ہٹ کر میں پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں دین حق کی دعوت دے رہا ہوں کیونکہ اہلِ بیعت کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں سنی ہونا بھی ضروری نہیں علامہ ہونا ضروری نہیں مفتی ہونا ضروری نہیں عالم ہونا ضروری نہیں حاجی ہونا ضروری نہیں حافظ ہونا ضروری نہیں ان کو ماننے کی صرف ایک ہی شرط ہے بندے کا حلالی ہونا ضروری اب یہی بات اب یہی بات کوئی بندہ کوئی لڑائی نے کسی سے جگڑا نہیں میں اتا ہی کھڑا ہوں کوئی حوالہ مانگے میں حوالہ دکھا کے جاؤں گا علامہ بلال صاحب میں حوالہ دکھا کے جاؤں گا دکھانا ہے منانا نہیں وہ جنہوں نے نہیں نہ ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا نہیں دیکھتے تھے سورج کو واپس پلٹتا نہیں دیکھتے تھے خیبر کے پرزے اڑتا نہیں دیکھتے تھے مرحب کو تڑپتے نہیں دیکھتے تھے عبدیباد کو تڑپتے نہیں دیکھتے تھے وہ دیکھ کر نہیں مانیں آپ خوش قسمت ہیں آپ سن کر مانویتے ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے مولویتی نہیں اگر ماننے کے لیے دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لاہب نہ رہتا آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا آنکھوں سے دیکھ کر ولید نہ رہتا آج کیوں جلالی پہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی وہ تو نام لے کے بیعت بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دین میں داخل نہیں آؤ ذرا بتا کریے توجہ میری طرف قرآن میں اللہ نے کہا جو اللہ کا دین ہے نا وہ ہے دین اسلام قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے جو میرا دین ہے کس کا میرا دین اللہ کہہ رہا ہے وہ دین اسلام ہے اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام کسی مولوی کا نہیں کسی ملوانے کا نہیں کسی حاجی کا نہیں کسی محدث کا بھی نہیں کسی ولی کا بھی نہیں کسی غوث کا بھی نہیں کسی صحابی کا بھی نہیں اللہ نے کہا میرا ہے جا ہے اور دین کہا مذہب نہیں کہا مذہب ہے جوز دین ہے کل قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتیں الگ الگ کرنے تو جوز ہے یعنی جوز اور جمع کرنے تو کل ہے یہ کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑے کوئی کھلے چھوڑ دے کوئی رفاہی دین کرے یہ سارے مذہب ہیں دین نہیں یعنی یہ دین کے اندر ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا میرا مذہب اگر اللہ مذہب کی بات کرتا تو یا پھر ہاتھ باندھنے والوں کی کر لیتا یا ہاتھ کھلے چھوڑنے والوں کی کر لیتا یا رفاہی دین کرنے والوں کی کر لیتا اللہ نے کہا نہیں دین جب اللہ نے دین کہا توجہ میری طرف تو ہاتھ باندھنے والے بھی دین میں ہاتھ کھولنے والے بھی دین میں رفاہی دین والے بھی دین میں ازان بھی دین کے اندر نماز بھی دین کے اندر روضہ بھی دین کے اندر حج بھی دین کے اندر قرآن بھی دین کے اندر اس لئے اللہ نے ٹوٹیلٹی کی بات کی اللہ نے کہا جو میرا دین ہے وہ دین اسلام ہے تو کیا ہے بڑی خاص بات دینی ہے میں نے جس کا نصیب در توجہ کے ساتھ پھر فرمایا دوسرے مقام پہ یا ایوہ اللہ دین آمرد حروفی سلم کافہ کہا میرا دین اسلام ہے اور کہاو پھر میرے دین اسلام میں سارے کے سارے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ آدھے داخل ہو جاؤ پورے میرا دین اسلام ہے اور اس میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ داخل داخلے کی شرط دروازہ ہوتا ہے شریف لوگ دروازے سے ہوتے ہیں داخل یہ سامنے دروازہ ہے کے نہیں جو شریف ہوگا اتر سے داخل ہوگا آپ گھر میں جاتے ہیں دروازے سے مسجد میں جاتے ہیں دروازے سے امام بارگاہ میں جاتے ہیں دروازے سے میرے جال میں جاتے ہیں دروازے سے کسی آفیس میں جاتے ہیں دروازے سے اگر کوئی داخلے کے لیے دروازہ یود نہ کرے کوئی اوہ نہ استعمال کر لے کوئی دیوار پھلانگ لے چھات کے اوپر سے آجے پتا چلا وہ شریف نہیں وہ یا چور ہے یا نہ کیوں ہے تو میں نے دین اسلام کا دروازہ بھی بتانا ہے وہ آنا مدینہ تو العلم والی عدیز نہیں اور دین کی بات کرنی ہے دین کا دروازہ بھی بتانا ہے اب توجہ مولا جو تیرا دین ہے تیرے دین میں داخل ہونا ہے پورے کے پورے کیسے تیری شرائط کیا ہے تیری واجبات کیا ہے لوازمات کیا ہے جن کو ادا کرے تو تُو کہ اب تُو پورا داخل ہو گیا کوئی شرائط ہوتی ہے نا بھائی کوئی واجبات ہوتی ہے اللہ نے کہاو بخاری مسلم ابودعود نسائی ترمدی حاکم قسطلانی اسکلانی سیوتی بیخی تورانی قادی یاد ابن حجر مکی خدیب بغدادی ابن اساکر اہل سنت کی ساری کتابیں علامہ بلالسہ بیٹھے ہوئے توجہ میری طرف اللہ نے دین تاپتہ دے کریے اللہ نے دین دیگال کرنا پہ مولوی دے دین دی نہیں اسی طرح سے ابا کا جنہ گفیر ہے سارے سے ابا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دین میں داخلے کے لیے کس بات کی گواہی دیتے ہو سارے سے ابا نے کہا نہ شہدو اللہ الہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا کوئی مبود نہیں اب توجہ درہ میرے ترہ پہلی گواہی اللہ کی توحید کی دیئے کے نہیں یعنی لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں بڑی خاص بات قدموں پہ ہاتھ رکھے جس کا نصیب اگر لا الہ پڑھ لینے سے صرف لا الہ کی گواہی سے بندہ اللہ کے دین میں داخل ہو جاتا تو پھر کسی اور گواہی کی ضرورت نہ رہتی پھر لا الہ اللہ ہی کافی تھا جو کہتے اللہ ہی کافی ہے پہلی گواہی لا الہ اللہ لا الہ اللہ کی گواہی سے صرف شرک جاتا ہے نہیں سمجھے یار شرک کسے کہتے ہو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا یہ کیا ہے شرک ایسا کرنے والا مشرک جب آپ نے کہتی لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی مبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ مگر اللہ اس کا مطلب ہے آپ نے شرک نیز نیز نبود ہو گیا لیکن کفر ہے لا الہ اللہ سے شرک گیا ہے اگر لا الہ اللہ سے بندہ مومن بن جاتا اسلام میں داخل ہو جاتا تو لا الہ تو یہودی بھی مانتے لا الہ تو عیسائی بھی مانتے شرک بھی مانتے اس کا مطلب ہے لا الہ اللہ کی گواہی سے شرک گیا کفر ہے میرے آقا نے پوچھا سمہ اور دوسری دوسری گواہی اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لئے سیابا کہتے ہیں ہاں دوسری دیتے ہیں کیا محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں توجہ میری طرف لا الہ اللہ بھی ہو گیا محمد رسول اللہ بھی ہو گیا اگر دو گواہیاں کافی ہوتی تو حضور فرما دے ٹھیک ہے میرے سیابی ہو تم نے اللہ بھی بھی دے دی محمد رسول اللہ بھی دے دی بے آدھا تم ہو گئے مسلمان ہو گئے محمد ہو گئے اللہ کے دین میں داخل میرے آقا فرما دے سمہ سلا سلا تیسری جب تیسری کا کہانہ تو سیابی کہتے اللہ ورسول عالم تیسری 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 اللہ رسول ہی جان توجہ درہ میری تیسر رکھو تین سوال ہوتے ہیں قبر میں کتنے تین پہلے دو جو اختیار ہی ہیں آگے تھے ٹھیک ہے نام ہی آن تے وہ تے فیصلہ کوئی نہیں فیصلہ جئے تیسری تھے آؤ سنو دلوں پہ ہاتھ رکھو اہل سنت کی ستر کتابیں دیکھ جاؤ نہ لا الہ اللہ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلی گواہی سے تو شرق کا خاتمہ ہو گیا محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر کا خاتمہ ہو گیا نفاق ابھی ہے منافقت ابھی ہے منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی دین نہ لا الہ اللہ سے پورا ہوا دین نہ محمد رسول اللہ سے پورا ہوا آقا کیا کرے میرے آقا فرماتے ہو تیسری جو کمپنسری گواہی ہے تیسری جو حتمی گواہی ہے تیسری جو فیصلہ کون گواہی ہے تیسری گواہی علی ولی سنا بات توجہ بڑی خاص بات دینے لگا وہاں تو جوڑ کے علامہ بلال صاحب اہل سنت کی کتب دینے لگا توجہ جب تین گواہی ہو گئی نا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ محمد محمد جی اے شیادہ کلمہ نہیں اگر یہی کلمہ اہل سنت کی سو کتابوں سے جنت پہ لکھا یہی کلمہ دکھا دوں محمد بمان لے گا تین گواہی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی و اللہ بات تو اگلی سننے والی ہے اللہ کا دین بتا رہا ہوں اس پہ تو کھڑے بھی ہو جائیں گے تو پھر بھی داد کم ہے توجہ میرے رکھو جب تین گواہیاں دینہ سے آبانے کتنی تین اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں جبریل امین آگے تین گواہیاں کتنی گواہیاں تین گواہیاں ہوگی جبریل امین آگے آقا اللہ نے بھیجا کیا بات ہے اللہ نے حکم دے کے بھیجا کیا پیارے مصطفیٰ درہ اعلان کر دے کہہ دے اپنے سے آبا کو کیا جس جس نے جس جس نے علی کی ولایت کی گواہی اب اس اس کو اللہ کا فرمان پڑھ کے سنا دے اب دین بتانے لگا ہوں دو مجھو میرے گر مولا کیا اللہ نے کہا جس جس نے تیسری حتمی فیصلہ کون گواہی دے دی ہے اب اس اس کو کہہ دے مولا کیا کہہ دے آلی یوم اکمال بولکم دین آگم اس مطلب ہے جس نے تیسری گواہی دین پھر اللہ نے اعلان کیا اب تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا مدہ مکمل ہو گیا میں ایک نفتہ دینا یہ توجہ کے ساتھ سنیں مذہ مکمل ہو گیا کہ دین لا الہ کی گواہی سے ہوا محمد رسول اللہ سے مذہ کے دین 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 ہے کل باقی ہیں جوز ایک نکتہ دینے لگ ہوں توجہ کے ساتھ سمجھ گا مولوی جی یہ جو کل ہے نا یہ کل علی کی ولائت کا محتاج ہے یہ جو کل ہے کل یہ کل علی کی بلایت کا محتاج ہے تو جوز پہ لڑتا ہے اور جس علی کی بلایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہ ہو مولوی اس جنازے کیسے مکمل ہوگ اور اور اسلام کیسے مکمل ہونا ایمان کیسے مکمل ہونا اگر تیرے دین میں توجہ اگر تیرے دین میں علی نہیں نا تو تُو دین میں داخل نہیں بھائی جان کہہ رہے ہیں تُو فارغے تُو فارغے اگر تیری نماز میں علی نہیں نا اب بول بھی جیو ٹکرانے نماز میں ہوں اگر ازان میں علی نہیں ازان میں علی نہیں تیرہ علیہ ازان نہیں ہوں نماز میں علی ازان میں علی امام میں علی بلکہ کل ایمان علی اور اللہ نے جب یہ اعلان کروایا توجہ میں تنہیں بڑی خاص بات دینے لگا علامہ بلال صاحب علامہ بلال صاحب بڑی خاص بات دینے لگا جب یہ اعلان ہو گیا سامنے سے آبا تھے کون تھے کون تھے سیاتھا نے گوائی دی علی وآلہ کی بلال شاہ صاحب ایک جملہ کہنے لگاو لڑائی لا الہ الا اللہ کی تو نہیں تھی لڑائی محمد رسول اللہ کی تو نہیں تھی لڑائی تاب بھی علی وآلہ کی تھی تکلیفات بھی علی وآلہ کی ہے اسی لیے اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے پہلی دو گوائیوں کو دین کا کامل کہا ہی نے حضور تو ہر بات جانتے ہیں نا حضور کو پتہ ہے کہاں تکلیف پڑے گی ان کو ان کو کہتے ہیں نا بھائی جب تک علی وآلہ نہیں بنو گے مومن نہیں بنو گے صحابہ اگرام جو ہوتے ہیں نا امت میں ان کا بڑا مقام ہے بڑی خاص بات اہلِ بیعت کے بعد صحابہ پڑے افضل اور اللہ میں نے ایک نکتہ دینا ہے یہ توجہ کے ساتھ سمجھیں سامنے ہے صحابہ صحابہ نے علی وآلہ پڑا علامہ صاحب تو پھر آئیت اتری نا کہ دین مکمل ہوا اس وقت صحابہ نے پڑا کہ ایسی بھی ہوتا ہی سن اور صحابہ ہی سن نا بولو یار صحابہ صحابہ نے علی وآلہ پڑا بولو یار پھر مجھے ایک جملہ تو کہنے ہیں دو ہاتھ جوڑ کے مولوی جی صحابہ کو کہتے ہو پڑے اللہ بڑے عرفہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں اوہ جو صحابہ جب تک علی وآلہ کی گواہی صحابہ نہ جب تک دے لے اے مولا کو جب تک صحابہ اپنے آقا نہ مان لے اپنا مولا نہ مان لے اس صحابہ کا دین مکمل نہیں ہوتا تو اہرے گئے رہے کی کیا ہوتا ہے اسی لیے اسی لیے پڑی خاص بات دینے لگاؤں اہل سنت کی کتابیں انے لگو پندرہ جب یہ اعلان ہو گیا دو صحابہ آگے پڑے یہ ہاتھ چھوڑ کے علمی بات بھی سن لیں میں آپ کا نوکر خادم دو سے اب آگے پڑے اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر توجہ مرتب آگے پڑے مولا بلانتے ایسے چہرے کیے اوپر علی کہتے ہی بلاند کو ہیں علی کا مانا بھی بلاند علامہ صاحب علی جس جگہ میں تشریف لائے نا اے کعبہ کا مانا بھی بلاند ہے اور تیسری سن لوں بات جاؤ لگت کھول کے چیک کرتے رہنا میرے مولا جہاں آج آرام فرما رہے ہیں نا نجم کا مانا بھی بلاند ہے علی کہتے ہی بلاند کو ہیں علی کہتے ہی عظمت قوری فتر کو مولا بلاند سے ایسے چہرے کیے توجہ میری طرف جو جملے قید رہا سننا چاہتا ہوں باق باس لگا یا علی ابن ابی دالا انتا مولانا ومولا کلے مسلمین ومامنین ومامن ادن اے حضرت ابو بکر اور عمر کو ماننے والوں حضرت ابو بکر اور عمر کو تو مانتے ہو ان کی کیوں نہیں مانتے ہیں آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے ابو طالب کے بیٹے لو جی ایک اور بات نہ سمجھا دوں سیابا جب بھی مولا کو مخاطب کرتے علی نہیں کہتے تھے علی ابن ابی طالب کہتے تھے ان کو ابو طالب سے بڑی تکلیف ہے جہاں بھی دیکھو گئے اسلام میں ابو طالب بھی نظر آئے گا اللہ کے دین کی جو پہلی دعوت تھی نا جب اس کو مکمل کرنوں کلوز لارو پریشان نہیں ہونا آگے بڑھ کے مبارک بات دی اے علی ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو تو ابو بکر کا بھی آقا پرسو سمجھو گے تو عمر کا بھی آقا ہر مومن کا آقا ہر مسلم کا آقا ہر مومنہ کا آقا مومن ہی وہ ہوگا مسلمی وہ ہوگا جو علی علی اللہ کے آگے اپنی گلدن جھکا لے گا میں کہتا ہوں جو اللہ کا دین ہے وہ تو علی کی ولایت کا محتاج ہے علی سے مو موڑ کے علی سے رشتہ توڑ کے کوئی اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دیں اللہ کے دین کی پہلی دعوت بڑی خاص بات ہے توجہ میرے کلوزن کی طرف الارہا مجھے پتا ہے اور بھی پڑھنے والے توجہ اللہ کے دین کی دعوت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی میرے چچا کے بیٹے میرے بھائی جاؤ درہ گھر میں کھانے کا احتمام کرو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں علامہ صاحب جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو گھر بچے کا تو نہیں ہوتا گھر والد کا ہوتا ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے وہ گھر مولا علی کا تو نہیں تھا گھر سرکار ابود عارب کا تھا علیہ السلام میں نے ایک بڑی بات کرنی ہے بڑی خاص بات توجہ کے ساتھ گھر کے کھانا تیار ہوا ران پکی اللہ کے دین کی بات کرو اللہ کے دین کے لیے مال خرچ ہوا بڑے بڑے غنی سخی اسلام کا نام لے کے بڑے بڑے غنی بنے بڑے بڑے سخی بنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو محسن اسلام ہے اللہ کے دین پہ سب سے پہلے جس نے اپنی جیب سے مال خرچ کیا اس غنی کا نام ابود عارب ہے میں ایک بات بتاتا ہوں یار تین سال ایک جملہ بتاتا ہوں ہو سکتا ہے آج ہی سکمہ جا جائے یا ہو سکتا ہے پرسوں تک ضرور آئے گا کہ علامہ صاحب کی کہہ گئے تین سال سوشل بھائی کاٹ ہوا کتنی دیر خاندانے بنو آشم کا شہبے بیطالہ میں تین سال رہے نا کہ تین دے نا اب بولو یار کوئی ضعیف روایت بھی لے آئے گا نا ضعیف بھی وہ بھی مان لانگا کسی طرح سے کوئی روایت لے آئے کہ تین سالوں میں کسی غنی نے اور کسی سخی نے کسی مالدار نے کوئی گندم کی بوری پہ اجدی ہو اور کوئی روٹییں پکا کے پہ اجدی ہو جی پتہ چلا غنی بھی یہی ہیں سخی بھی یہی ہیں کاسم بھی یہی ہیں مالد بھی یہی ہیں وارث بھی یہی ہیں اب اس کا ایک جملہ پھر بنتا ہے کہ جب اللہ کے دین کی ابتدا تھی نہ ابتدا تو گار ابو طالب کا تھا نہیں سمجھے یا اللہ کے دین کی ابتدا بگ نہیں آغاز تو گار ابو طالب کا تھا جب یہی اللہ کا دین توجہ یہی اللہ کا دین جب سار چھپانے کے لیے جگہ ڈونڈ رہا تھا نہیں یار چملے دائیں نہ کرو یہی اللہ کا دین جب بیس ہارا تھا جب اللہ کے دین کی دگنگو کشتی حج کو لے کھا رہی تھی ڈاما ڈال تھی اللہ کا دین مٹنے والا تھا سار چھپانے کے لیے بناگا ڈونڈ رہا تھا وہ دیندار تو بڑے تھے اس وقت بھی اللہ کے دین کو بہتر تن دے کے جس نے سینے سے لگایا وہ بھی گھر ابو طالب گئی تھا تو پھر مجھے کہنے دیجئے اسلام کی ابتداء ابو طالب کا گھر اور اسلام کی بقا بھی ابو طالب کا گھر اور اللہ کہتا ہے میرا دین اسی دین کو شہن شہجویر کہتے ہیں دین یست حسین ہائے 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 وہ لکھتے ہیں جو اللہ کا دین ہے نا مولوی جی اس دین کا نام حسین ہے بس میں کلوزنگ کی طرف لائے اور دروازہ بتا دوں امام جلال الدین سیوتی اہل سنت کے چوٹی کے محدث اور امام یہ جب میں امام کہہ رہا ہوں نا امام اس کا پتہ کیا معنی درہ سمجھ لے اس کا معنی یہ ہوتا ہے جو حدیث میں بڑا غیر ممولی کام کرے اس کو ہم عزت کے ساتھ کہتے ہیں امام ورنہ امام زمانہ کے قدموں کی خاک نہیں لکھئے ہو سکتا جیسے ہم وہ کہتے نہیں وہ امسیدہ نہیں امام ہوں دا امام صاحب آؤ نماز پڑھاؤ ٹھیک میری بات سمجھے درہا تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ وہ امام میں درہا کلیر کر رہا ہوں امام سیوتی اہل سنت کے چوٹی گئے ہیں تحتر مرتبہ جاگتے ہوئے جن کو حضور کی زیارت ہوئی ہیں اگلی بات سنو وہ کہتے ہیں جس حدیث پہ مجھے شبہ ہوتا نا یہ درے منصور والے ہیں اہل بیعت کے منتے تھے یہ امام توجہ مرتبہ وہ کہتے ہیں جس حدیث کا شبہ ہوتا نا میں آنکھیں بند کر کے حضور کی کچہری میں چلا جاتا خود دور سے حدیث کی تصدیق کروانے تھے اتنے بڑے امام بتا رہو کسی مولوی کا اعلان نہیں دے رہا ان کی کتاب ہے جامیت سگیر اس کی دوسری جلدہ حدیث کا نمبر بیالی سو تین ہے سنو اللہ کے دین میں داخل کیسے ہونا ہے میرے آقا فرماتے ہیں من داخل من حکانا مومنن ومن خرج من حکانا کافر میرے آقا فرماتے ہیں سنو کانوں کی کھڑنیاں کھول کے سنو آنکھوں سے حسد بھوک انار کینا ادامت کے پردے ہٹا کے سنو میرے آقا نے فرمایا علی دروازہ ہتا ہے جو اس میں داغل ہوا وہ مومن ہوا جو اس سے مو موڑ گیا وہ کافر آ گیا اس کا مطلب ہے جو مومن بنتا ہے نا جو دین میں داخل ہوتا ہے تو دروازہ ایک ہی ہے ایک ہی دروازہ ہے سیابی نے بھی در سے گزرنا ہے ولی نے بھی در سے گزرنا ہے غوث نے بھی در سے گزرنا ہے جو ادھر سے گزرے گا وہ مومن بنے گا جو علی سے مو موڑے گا وہ کافر بنے گا اس کا مطلب ہے کہ دین پورا ہی اس کا ہے کہ جو علی و علی اللہ کی گواہی دیتا ہے کس کی بس کلوز کرنے لگا ہوں آخری لائنیں دے رہا ہوں توجہ ملتا ہے بڑی خاص بات یہی طریقہ سیابی کا تھا ابو سید خدری کا تھا جابر بن عبداللہ کا تھا حضرت ابو حریرہ کا تھا وہ کہتے ہیں ہم بھی جب کسی کو چیک کرتے جیسے آپ کرتے ہیں میں حدیث دے رہا ہوں یار سیاستہ دے رہا علامہ صاحب بیٹھے ہوئے اہل سنت کی چھے کتابیں دے رہا ہوں آپ کو سب سے آلہ وہ کہتے ہیں جب پتہ کرنا ہوتا ہے مومن ہے کہ منافق تو لا الہ حضرت سے تو نہیں کرتے تھے محمد رسول اللہ سے بھی نہیں کرتے تھے نہ داڑی سے نہ امامے سے نہ نماز نہ روضہ نہ حج نہ زکاة وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی فارمولا تھا ایک ہی کلیہ ایک ہی لٹمس پیپر ایک ہی لیکٹو میٹر ایک منٹ میں چیک کر لیتے کیا کہتے ہیں فارمولا ہی بڑا تگڑا سی وہ حدیث دے رہے ہیں اور کہتے ہیں جس کے بارے میں شبہ ہوتا نا کہ یہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسا فارمولا تھا ہمارے پاس ایک منٹ میں پتا چال جاتا کیسے سنو ذرا وہ کہتے ہیں کہتے ہیں جس کو چیک کرنا ہوتا آپ کو چیک کرنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے کہ کرنوں آپ کو بھی وہ کہتے ہیں جس کا ایمان چیک کرنا ہوتا سیدھا سا فارمولا کیا اس کے سامنے مولا کا ذکر کرتے ہیں اگر مولا کا ذکر سنکے اس کے چہرے پہ رونت آ جاتی خوشی آ جاتی مسالت آ جاتی سینے میں گھنڈ پڑ جاتی سینڈ گیٹ جاری کرتے تھے بکہ مومن ہے اگر مولا کا ذکر دے چہرے کا رنگی بدل جاتا مروڈ اٹھ لگتے مروڈ بار بار باہر شروع کی آجت ہو جاتی فون آنے شروع ہو جاتے ایف پٹ اگر مگر کہتے ہیں با سوار ذکر علی سے جس کے چہرے پہ رونت نہ آتی نہ نماز دیتے نہ رہوزہ نہ حج نہ زہد نہ براہ نہ تکوہ نہ دہارت نہ یکسہ نہ بذاری نہ قیام نہ پورا سجود سیٹنگ گینگ یاری کام دیتے بکہ منافق ہے اس کی شرعہ میں اپنے چند شیئر سنا کے بعد ختم کرنے لگا ہوں مسائب ہوتے رہے گے فضائل پہ ختم کرنے لگا ہوں توجہ یہی حدیث ہے توجہ بڑی خاص بات علامہ بلان صاحب بڑی خاص بات دینے لگا ہوں میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں صبح و شام کرتا ہوں ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں کر کے ذکر علی میں شام و سہر کر کے ذکر علی میں شام و سہر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے مدافقت کو بگاؤ علی علی کر کے اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ بلاو علی علی کر کے علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی علی سے بغض بھی ہے مولوی جی حج کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے تو جائے ولاد دے علی سے انکام تو کر میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے تجھ میں موسیل نقوی صاحب کی آخری لائن موسیل نقوی صاحب کی آخری لائن تجھ میں اور مجھ میں بس کتنا فرق ہے ملا تجھ میں اور مجھ میں بس کتنا فرق ہے ملا تیرا کچھ کچھ علی ہے میرا ساب کچھ علی ہے